بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم آدھرین آسان اللہ کے ساتھ میں ہوں زیاد اللہ تقریباً آج سے پچاس سال تقریباً پہلی کی بات ہے کہ ایک چور سے ملاقات ہوئی میں اس وقت نو دس سال کا تھا میں نے اس سے پوچھا نام دو میں اس کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ آج کل وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو آپ کو اتنی مار پڑتی ہے پھر چاند دنوں بعد آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں کیا معاملہ ہے کس طرح آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں اس وقت میں نے سنا مجھے اس کے دس بارہ سال بعد اس کی ضرورت پڑی کسی دوست کو چھوٹ لگی چھت سے گرا تو میں نے اس کو بتایا وہ تقریباً دس بارہ دن کے اندر اندر بلکل مکمل طور پر اس کے چوٹوں کا کوئی بھی اثر اس کے جسم پر باقی نہ رہا وہ میں پس جب پوچھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح وہ یہ دوائی بناتے تھے انہوں نے کہا کہ دس پارہ کلو دودھ لیتے ہیں گھر کی حلدی کوٹی ہوئی بزار کی نیزیں نہیں کسی ضرورت بھی کیونکہ وہ عباری ہوتی ہے ابلی ہوئی اس میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ پانی میں چل جاتے ہیں اس لیے گھر کی بغیر عبارے خوشک کی ہوئی حلدی دس کلو دودھ میں آدھا کلو آپ نے اس کو کوٹ کا رپورٹر بنا کر اس میں ڈال دینا اس کا آپ نے کھویا بنا لینا ہے اس میں مغزیات اپنی مرضی کے مطابق ملا لیں اور چینی ملا کر اس کی برفی بنا لیں بہت مزہدار بن جاتی ہے اور اسی پریٹ میں ڈال کر اسے چھٹ چھڑے پیسوں میں کٹ کے سنبھال کے رکھ لیں یہ خراب بھی نہیں ہوگی بیس پچیس دن تاکہ یہ چلی جاتی ہے حسبے ضرورت پچاس گرام سے لے کر سو گرام تاک جتری آپ برداشت کر سکیں ایک بار دن میں کھا لیں اس کے اوپر سے نیم گرن دودھ پی لیں یہ اس کا رزل اتنا بہترین ہے کہ وہ آدمی جو چل پھر نہیں سکتا اتنی چوٹیں لگنی ہیں کمر کو درد ہے یا جوڑوں میں درد ہے یا مسلز میں پین ہے ان تمام تکالیف کے لیے ایک بہترین چیز ہے کیونکہ ہلتی جو ہے یہ اندرونی اور برونی چوٹوں کے لیے بہت لا جواب ہے پہلے لوگ ہنڈیاں میں کافی زیادہ مقدار میں یہ استعمال کیا کرتے تھے جو پیڑ کے اندر جو مروڑ کی شکل یا زخم وغیرہ تھے السرک پیرا کی صورت میں وہ پیدا نہیں ہونے دیتی تھی جب سے لوگوں نے اس کا استعمال کم کر دیا ہے تو یہ تکالیف جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہیں میں دیکھیں اس لیے ہلتی ایک بہترین اللہ کی نعمت ہے اس سے ضرور فیضہ اٹھانا چاہیے اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ بہت میند والا کام ہے ہم سے یہ نہیں ہوگا دودھ خالص نہیں ملے گا کیونکہ دودھ بھی ایسی گئے کا لینا ہے جسے ٹیکہ لگا کر نہ دویا گیا ہو وہ دودھ ہے وہ اثر میں اثر کرے گا اگر آپ ایسا کریں کہ دودھ لے لیں ایک لاز اسے ابان نے نیم کر رہا حالت میں آدھا چاہے کا چمل اس میں گھول کے حلدی کو پی لیں یہ بھی بہترین ریزلٹ دے گی کیونکہ میں نے اس کے بعد اس کا تجربہ ایسے بھی کر کے دیکھ لیا اس کا بھی بہت بہترین ریزلٹ ہے جوڑوں میں جو درد یا کمر میں جو درد ہے وہ اسے انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے اسے بنائیں بہترین ریزلٹ آپ کو انشاءاللہ ملے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين